جائے ہم سب کو آج دیکھیں ہم میں بات کروں گا انڈیا اور باقی دیشوں کے ریلیشنز کے بارے میں تو ایسے ہی آج میں ایک بار تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کیا ریلیشنز ہے I have read many articles on it تو میں باتاتا ہوں باقی چیزوں کے ریلیشنز انڈیا سے جیسے کہ ہم بتا ہے کہ ہمارے امریکہ سے ریلیشنز کاشتر اور کورٹا سمجھوتا کے بعد بہت اچھے ہوئے ہیں اور روس ابھی بھی یکرین وار فسا ہوا ہے اور یہ بہت لمبا جا رہا ہے اور یہ پتہ نہیں کہا کر جائے گا کیونکہ امریکہ بھی بریئی کو سپلائی دے رہا ہے اور انڈیا سے ہی رہا ہے اور ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں امریکہ جہاں پہ ہے وہاں پہ انڈیا سے بہت اچھے ہوئے ہیں چلی ایک بات ریلیشنز اپنا کے انڈیا کے تو اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے ریلیشنز باقی کچھ آپ نے پڑوسیوں سے اچھے نہیں ہے وہ انٹرنیشنل ہی بہت اچھے رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ریلیشنز پڑوسی کے ساتھ بہت ٹھیک ہی ہیں امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور مجھے لگتا نہیں کہ کچھ بڑا اپدا ہوگی اور ہمارے روس سے زیادہ ریلیشن کو اچھے جان نہیں پا رہے ہیں میرے حساب سے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے روس کے جو سپلائیز ہیں وہ چائنہ ہی خرید رہا ہے اور انڈیا اتنا پچھ اس کو پی بھی نہیں کر با رہا ہے کیونکہ چائنہ تو اپنی کینسی میں پی کر دے رہا ہے لیکن انڈیا اپنے روپیز میں پی نہیں کر رہا ہے تو میرے حساب سے یہاں پر رشیا اور انڈیا کی ریلیشن سٹھوڑے سے دکھ مگا آتے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس بار میں دیکھا رہے ہیں کئی بار کی موڈے جی باقی ویسٹرن کمٹریز کے ساتھ جیادہ ہی میٹ اپ کر رہے ہیں اس لئے مجھے روس کے ساتھ سپسنچے ریلیشنس نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں اور باقی ویسٹرن کمٹریز کے ساتھ اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے ہم نے چارڈ S400 خریدے تھے روس سے اور اس میں سے ابھی تک ہم نے بس تین کہیں پیسے دیئے ہیں چارڈ خریدے اور اس میں تین کے پیسے دے دیئے ہیں اب باقی کا جو بچ گئے ہیں اس کے بھی تو پیسے دینے ہیں لیکن ہم انڈیا اس کے پیسے جلدی دے نہیں پا رہا ہے کیونکہ ابھی یہ بات ہوئی تھی جیسے کچھ دن پہلے لوگوں نے بات کی بھی تھی کہ UAE کے درہم میں ہم اسے پی کر دیں اس سے کیونکہ زیادہ فائدہ روس کا بھی ہوگا اور ابھی بھی ایک کا پیسہ بچ رہا ہے اور انڈیا کے روپیز زورت کے لیے کسی کام کر نہیں ڈالر پوری تڑی کے سے بین ہو چکا ہے اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں چائنا تو اپنا دھرہ کر کھری رہا ہے اور اپنے یان میں دیئے جا رہا ہے پیسے لیکن انڈیا نہیں دے پا رہا ہے یہ بہت عجیب بات ہے اور اپنے دیکھا سے تو ہماری ریلیشنس بہت اچھے بھی نہیں لگے مجھے پڑک کی اختصار ہے پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان دشمر ہے لیکن اب وہ بھی جائے دے ہمارا پاکستان ٹک نہیں پہلے یہ میں کہہ سکتا ہوں نیپال ابھی نئی سرکار بنا دی گئی ہے چائنا کے لوگ فیور میں ہیں بھوٹان بھی ارث ور چائنا کے فیور میں جا رہا ہے کیونکہ ابھی وہاں کے فورین مینسٹر نے بیڑن کا معارنہ کیا ہے جیسا میں پتا ہے اور اس کے بعد اب اور بیچے چل رہا رہے تو بانگلہ دیش کے اوپر بھی چین کا کچھ پربھاو دکھ رہا ہے اور اس پر ہمارے بانگلے دیش کے اچھے ریلیشن ہیں لیکن پھل بھی کچھ پربھاو مجھے دکھ رہا ہے کیونکہ 1 by 7th loan بانگلہ دیش کا صرف چائنا ہی نے دیتا ہے اور پوری دنیا اور چائنا کے لئے اور مہنمار ابھی تختہ پلٹ ہو چکا ہے یہاں پہ پہلے جو سرکار تھی وہ انڈیا کے فیور میں تھی لیکن اب یہ سرکار چائنا کے فیور میں ہے اس لئے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کی کیسے ریلیشنز ہوں گے اور شری لنکا کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کی ہمارے کیسے ریلیشنز ہیں وہاں پہ لٹے بھی ہمارے خلاف رہے ہیں تمیل بھی ہمارے خلاف ہو رہے ہیں میں ایسا ہی نیوز سنو رہا تھا اور میں نے ایک جگہ دیکھ ہارٹی تک کہ تمیل رانڈو کے پریزیڈنٹ یا خود کیا بتا ہے پریزیڈنٹ دیکلیر کرنا چاہتے ہیں جہاں تک میں نے ان کی انٹینشنز دیکھیں ہیں مہترین میں یہ بھی کہ کچھ لوگ کہنا ہے کہ تمیل رانڈو کوئی ادلگ سے دیش بنا دیا جائے مطلب دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ کوئی ہے تمیل رانڈو اتنا سارے لوگ بول رہے ہیں کہ اس کوئی ادلگ دیش بنا دیا جائے اور شری لنکا کوئی لوگ بول رہے کہ اپنے انڈر ملے گیا جائے اور جہاں تک انڈیا یونین ہے ایسا کچھ ہون نہیں نہیں والا اور یہاں پہ ایک کٹلتہ بڑھتے جائے ساؤت سے انڈیا کی اور نورٹ میں تو وہی سب چل رہا ہے اور جہاں تک بات مالدیوز کی آتی ہے میں نے آپ مالدیوز کی ویڈیو میں سٹین کریں گیا کہ کیسے ہم نے مدد ہی پر مالدیوز کے جو نئے راشت پتی آئیں ہیں وہ پوری طریقے سے احسان فراموس ہو چکے ہیں اور مالدیو سے ہمارے ریشن کٹے ہیں تو دیکھ لیجئے پاکستان کے ساتھ بھی کٹے ہیں پھر اس کے بعد چائنا چائنا تو ہمارا پت کا دشوان نہیں ہے اس پر افغانسکان 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 اچھا ہے تھائیڈین کے ساتھ بھی کچھ بڑے نہیں ہیں ایران کے ساتھ بھی مطلب مینٹین کر کے چل رہے ہیں اس کو جہاں پہ فائدہ دکھ رہا ہے جیسے انڈیا اس سے خریبتا ہے تو وہ انڈیا کے پاس آ رہا ہے لیکن اب پتہ نہیں کیا ہمارے انڈیشنل ریلیشنس بھی ویسٹر کنٹریز کے پاس ہی جہاں ہمارے انڈیشنل ریلیشنس بھی تھیک سر ہیں اور ہمارے روز کے پاس چینگے اوہ ایران آئیے فرنسا سعودی عرب اپنے سنا ہوگا سعودی عرب بھی پاکستان میں 51 بلیون ڈالرز کی انڈیشنمنٹ کر رہا ہے وہاں نے کچھ خاص نہیں رہا نہیں ہے تورکی کے ساتھ ہمارے ہمارے ہمیشہ بھولے نہیں تھے کیونکہ ہم نے سائپرس کا بھولتا بھی اس کے بعد اگر آوال آگے جائے تو ان جو ستان دیش ہیں ستان کنٹریز ان سے ہمارے انڈیشن بھی ٹھیک بھی نہیں لگتے اور اگر ادھر آئے ہیں انڈیشن سے بھی ہمارے کچھ خاص نہیں ہے بہاں بس کلچہ تورسا ملتا ہے لیکن ہمارے ویسٹر کنٹریز ساتھ بہت اچھے ہیں ہم فرانس کے ساتھ میں سنمرینز بنا رہے ہیں اور اگر انہیں امریکہ سے بہت ساری چیزیں بھی ہیں اور ہم باقی بچھے ہماری کنٹریز جرمنی اور اٹلی ان کے ساتھ بہت ساری سمجھوتے کر رہے ہیں اب یہ میلوڈی جی آئے بھی تھی اور اس کے بچے بہت ساری میوز بانی تھی مجھے لگ نہیں رہا کہ مطلب انسٹاگرام ہی ایک سب رہیں گے یوٹیوب ہو سکتا ہے آپ کو موڈی جیاں رولے میرے دیش کے میترو اب یوٹیوب بند ہے میرے چینل دکھتا ہے اس لئے یہ کو میمز بنایا بند کیجئے یہ سب ایک انٹرنیشنل ریلیشن الگ چیز ہوتی ہے اور ہم لوگ ایک ایک چیز سمجھ ہمیں تھوڑے الگ ہوگے اس لئے اس لئے بند کیا جائے اور اگر ہم باقی چیزیں لیکھیں تو اکرین کتانہ بہت بے گار ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے انگیا اور رشیا کی دوستی بہت اچھی لیکن پھر مجھے بھی گرتی از دیکھوں کہ بلا ٹی موڈی میں تکین کتانہوں جب زیادہ ان کا موڈا نہیں ہے جبکہ امریکم اچھال بہت اچھال میٹ اس ہوں رہے ہیں آج کیلئے ایتنا ہیم ایک estatر ویڈیو اور مات بھی؟ اچھا بہت خواہے بہت مہنہیں ڈال پایا ہے تو آج سے میں چاہوں گا اگر ٹار ویڈیو آہوں کوشش میں پور طریق ایسے ہوں تو آج کیلئے تنا ہینت نہیں موسیقی